دوستو اس سمیں ہم کسولی میں ہیں سنسیٹ پوائنٹ پر اور یہ آرمی ایریا ہے اور میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہاں پر پرمویر چکر اوارڈ جن کو ملا ہے وہ سب ہی ہمارے جو سینک ہیں ہائیسٹ ملٹری اوارڈ ان آرم فورس فار بریوری بہادری کے لئے یہ سب سے بڑا پرسکار ہوتا ہے مطرو اور جو دیش کے لئے قربان ہو جاتے ہیں ان سب ہی ہمارے جو سینک ہیں ان کو یہ اوارڈ ملتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا فرنٹ کیمرے کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو یہ ہم دکھائیں کسولی یہ دیکھئے اس میں سب سے پہلے میجر سومنات شرمہ ایک کماؤن رجمنٹ سے تھے یہ انیس ست سنتالیس میں دوسرا ملا پیرو سنگ جی کو چھے یہ راجتہان رائفل سے تھے شارڈ میں لکھا ہوا ہے لیکن آپ کو نجدیک سے دکھاتا ہوں ون نینٹی فورٹی ایٹ انیس سو اٹھالیس میں نائک جدنات سنگھ یہ سکس راج پوتانہ راج پوتو بٹالین سے تھے اور ان کا بھی میں آپ کو پھوٹو دکھاتا ہوں یہ بھی انیس سو اٹھالیس میں اور لانس نائک کرم سنگھ ون سکھ سکھ ریجمنٹ سے تھے یہ اور انیس سو اٹھالیس میں پھر آگئے سیکنڈل ایفٹننٹ آر آر رانے بومبے انجنیئر انیس سو اٹھالیس تھے یہ دیکھئے رانے جی تھوڑا سا کیمرہ میں کیونکہ ہائٹ پر ہے اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد آ جاتے ہیں کیپٹن جی سنگھ سلاریا یہ انیس سو کاسٹ میں انکو ملا پرم ویر چکر اوارڈ میجر دھن سنگھ تھاپا یہ دیکھئے اور یہ گرکھا ریجمنٹ یہ جو پہلے کیپٹن جی سنگھ تھے یہ بھی گرکھا ریجمنٹ سے تھے اور جی آر لکھا ہوا ہے یہاں پہ اور جو میجر دھن سنگھ تھاپا ہیں یہ بھی گرکھا ریجمنٹ سے ہیں اور ان کو انیس سو باسٹھ میں نوازا گیا ان کی بہادری کے لیے پرم ویر چکر اوارڈ سے تھوڑا سمیں شبد گلت استعمال کر گیا ہوں ماف کرنا نوازا انہوں نے ہمیں ہے اور ان کو بہادری کے لیے یہ اوارڈ ملا ہے اور سیکھ ریجمنٹ سے انیس سو باسٹھ میں سوبیدر جوگندر سنگھ کا آپ نے کافی نام سنا ہوا ان کے قصے بھی کافی پر چلیتے ہیں کبھی موقع ملا سنائیں گے آپ کو اور میجر شیطان سنگھ کیا بات ہے کماؤں ریجمنٹ سے تھے انیس سو باسٹھ کی جو لڑائی تھی انیس سو باسٹھ کی لڑائی آپ کو یاد ہوگا چائنہ کے ساتھ بھی ہماری لڑائی ہوئی تھی پاکستان کے ساتھ بھی کافی لڑائیاں ہوئی ہیں تو ان کو میجر شیطان سنگھ جی کو ان کا نام ابھی تک یاد ہے لوگوں کو کماؤں ریجمنٹ انیس سو باسٹھ میں اس کے بعد عبدالحمید عبدالحمید کا نام بھی بہت گرب سے لیا جاتا ہے یہ پھور گرنیڈیر سے تھے انیس سو پینسٹھ میں انہیں پرمبیر چکر ملا اور لیفنل کرنل یہ تھے اے بی تارپریل یہ جو گھڑسواری باری ہورس ریجمنٹ ہوتی ہے انیس سو پینسٹھ میں ان کو یہ پرمبیر چکر پرمبیر چکر ملا اب میجر ہوشیار سنگھ تھری گرنیڈیر سے انیس سو سکتر کی لڑائی میں پاکستان کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی تو تب دوستو انہوں نے چھکے چھڑا دیئے تھے دشمن کے اور لانس نائک الورٹ ایک کا یہ چودہ گرداز پر چودہ گارڈز کے تھے اور انیس سو کہتر میں انیس سو کہتر میں ان کو ایوارڈ دیا گیا تھا اور سیکنڈ لیفنٹ ارن کھیتر پار اور سترہ جو ہورس گھڑسوار کی سینہ تھی پلٹن ہوتی ہے انیس سو کہتر میں ان کو پاکستان کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی اس میں بھی پاکستان کے انہوں نے چھکے چھڑایا تھے اور اس کے جو نیکسٹ ہیں فلائنگ آفیسر این جی ایس سیکھوں اٹھارہ سکوارڈین تھی نمبر اٹھارہ اور انہوں نے دشمنوں کے پاکستان کے کافی جو جہاج تھے ان کو مار گرایا تھا اور کافی ان کی بہادری کے قصے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں میجر آر پرمیش ورن تھے تو یہ انیس سو ستاسی میں انیس سو ستاسی میں ان کو نوازا گیا تھا مہراشترا سے اور جو نائب صوبے دار بانہ سنگھ بانہ سنگھ جی کو انیس سو ستاسی میں انہوں نے ان کو نوازا گیا تھا اپنی بیرتا کے لیے پراکرم کے لیے رائیفلمن سنجے کمار تیرہ جے کے رائیفل انیس سو نڈھن میں میں ان کو بہادری کے لیے گرنیڈیر وائیس یادب اٹھرہ گرنیڈیر انیس سو نڈھن میں میں اور لیفٹینٹ ایم کے پانڈے اور ان کو بھی گرکہ ریجمنٹ سے تھے یہ اور انیس سو نڈھن میں میں ان کو پرمیر چکر سے نوازا گیا تھا کیپٹن بکرم بطرہ کا نام بھی آپ نے سن رکھا ہوگا دوستو یہ انیس سو نڈھن میں میں یہ تھے اور ان کو بھی بیرتا کے لیے پرمیر چکر سے نب آ جا گیا ہے سو دوستو ہم یہی کہیں گے کہ اے میرے بطن کے لوگوں لطا جی کا گانا پھر یاد آ جاتا ہے جر آنکھ میں بھر لو پانی جو شہید ہوئے ہیں ان کی جرہ یاد کرو کروانی تو انہوں نے ہمارے لیے اپنا کترہ کترہ تک یہ جو ہمارے آرمی کے لوگ ہیں یہ کترہ کترہ اپنا خون کا دیتے ہیں تب ہماری سیمائیں ہمارے بارڈر سرکشت رہتے ہیں اور پرمیر چکر سے ان سبھی کو نب آ جا گیا ہے میں اپنے سارے مطروں کے ادھر کموں گا آئیں میرے ساتھ پیچھے اور ہمیں جور سے نعرہ لگائیں گے سو آ جائی آ جائی پیچھے آ جائی سو ان کے لیے گل پنجاب دی ٹی وی کے لیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دوستو تو ان سبھی جو ہمارے شہید ہیں ان کے لیے ہم جور سے نعرہ لگائیں گے جائی ہند جائی ہند وندے ماترم وندے ماترم ہماری سینہ جندہ واد جندہ واد جندہ واد جندہ واد سو نمسکار دوستو اسی طرح سے شہیدوں کو اور ہمارے پرمیر چکر ویجیتہ جتنے بھی ہیں بھارت کا سب سے سربوچ ملٹری واد ہے آرم فورسز کے لیے مہادری کے لیے ان کو سلام کرتے ہوئے سیلیوٹ کرتے ہوئے آشا کرتے ہیں کہ ان کے بالکل بالکل ہمارے ساتھ جو ہمارے مطر ہیں یہاں پہ جو درشک ہیں وہ بھی بول رہے ہیں کہ ہم سب ہی ان کو سیلیوٹ کرتے ہیں تو یہی ایک طرح کی جو بھاونا قائم رہنی چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں ہمیں امید نہیں پورا یقین ہے کہ اسی طرح ہماری جو سینائے ہیں وہ اپنے پراکرم کا ثبوت دیتے ہیں دشمن کے چھکے چھڑاتی رہیں گے دیکھتے رہیے جی پی ڈی گل پنجاب دی ٹی بی گل ساڑی گل ساڑی سارے ہماری ہم سب کی جائہن وندے ماترم